اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ آم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی اوپر وجہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ احتجاجی تحریک جس کا اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے ایک جو مین جلسہ انہوں نے سوچ رکھا تھا پلان کر رکھا ہے کہ تیس مارچ کو کرنا ہے اسلام آباد میں لیکن اس جلسے کی انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تو اب ہوگا کیا اور کیا تحریک احتجاجی مارچ یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تحریک دھاندلی یہ کیا کوئی کامیاب ہو سکتی ہے نہیں اس کے کتنے چانسز ہیں اس کے اوپر آج ڈیٹل میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نوازنے کا سلسلہ جاری ہے جس نے بھی پچھلے دو سالوں میں کمپنی کی خدمت کی ہے اس کو سرو کی ہے اس کو کسی نہ کسی طور نوازہ جارہا ہے کسی کو میڈلز دیے جارہے ہیں اور کسی کو عہدے دیے جارہے ہیں اور کسی کو زمین بھی بانٹی جارہی ہے یہ بھی ایک آج کی خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرویز الائی صاحب کی کچھ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو کمزور گورنمنٹ ہے اس کے اپنے فیصلے کھڑے نہیں رہ سکتے اور باہر باہر شہباز شریف صاحب کو صبح کی کا سامنا کیوں کرنا پڑھ رہا ہے تو یہ سب کچھ ہے جی آج کی اس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی بات کر لیتے ہیں کیونکہ شیرفزل مروت صاحب نے جو ایک کومنٹ کیا شاہد آفریدی صاحب کے دفاع کرتے ہوئے اس کومنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریٹسزم ہوا اور خاص طور پر جو ان کی یہ لائن تھی کہ پی ٹے آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے آگے اس کے اوپر اظہار کرنا ردعمل کا یہ بڑا ضروری ہے تو یہ جو لائن ہے یہ کافی زیادہ پی ٹے آئی کے سوشل میڈیا ورکرز کو سوشل میڈیا ٹیم کو اور ایون سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ پی ٹے آئی کے بہت سارے جو متحرک ممبران ہیں منیز ایم پی ایز ہیں مختلف لیڈرز ہیں ان کی طرف سے اس کے اوپر کافی ریاکشن آیا ہے اور کل رات سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک سولیڈیریٹی کا اظہار ایک یکجہتی کا اظہار سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور شیر افضل مروت صاحب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو آٹھ فروری کا انتخاب پی ٹے آئی نے جیتا اور یہ جو سب لوگ آج ایم این اے اور ایم پی اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں تو یہ آج آپ مانے یا نہ مانے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی ساری کیمپین سوشل میڈیا ٹیم نے کی ہے اور سوشل میڈیا ٹیم ہی کی بدولت لوگوں کو پتا چل سکا کہ کسی کا نشان کیا ہے کسی کو جانتے ہی نہیں تھے لوگ اس کا نام نہیں جانتے تھے کہ پی ٹے آئی کا اصل امیدوار کون ہے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ تھی اس کو اگر ٹکٹ ملا تو لوگوں نے اس کو بھی لوگوں کے اندر جا کے بتا دیا کہ بھائی یہ پی ٹے آئی کا یہ امران خان کا امیدوار ہے اور اس کا یہ نشان ہے تو یہ جو ساری ایک پوری کیمپین تھی اور وہ بھی اتنے مختصر وقت میں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ اپنے دور کا ایک اور انقلاب تھا یہ بھی ایک آئی ٹی کا انقلاب تھا اگر دیکھا جائے کہ کسی پارٹی نے پورا الیکشن صرف سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف یہ کہ لیڈ کیا بلکہ جیت لیا یہ سب پہلے کبھی نہیں ہوا اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک اتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں جہاں سوشل میڈیا کا استعمال بے حد ہے اس کے باوجود بھی اس طرح سے اس میڈیم کو کسی نے اس مقصد کے لیے اتنے مؤثر انداز سے استعمال نہیں کیا جو پاکستان تحریک انصاف نے کر کے بھی تھا ورنہ یہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ اپی میں تو پھر بھی کچھ لوگ نے تھوڑی بہت کوشش کر کے کنوینشن کر لیا یا کوئی کیمپین کی باقی پورے ملک میں تو کہیں کسی کو کیمپین کی اجازت ہی نہیں تھی ایک کنوینشن نہیں آپ لاہور میں کر سکے تھے تو یہ سب کس نے کیا یہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی انہوں نے تمام لوگوں کو یہ بارور کرایا کہ کون سا پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اور کون سا جو ہے اس کے نشان ہے تو یہ ساری پنجاب کی کیمپین ٹک ٹاپ پر سوشل میڈیا پر لڑی گئی تو آج اگر آپ آ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے یا اس کے طرف سے کوئی ٹرولنگ کی جاتی ہے غیر ضروری طور پر تو ظاہر ہے ان کو تو پھر اس چیز کی ایک تکلیف ہونی تھی تو جہاں پر سوشل میڈیا کے اپنے لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر بہت کنٹیم کیا گیا وہیں خود پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بھی لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کی گئیں نعیم حیدر پنجوتا ہوں علی محمد خان صاحب ہوں عظر مشوانی صاحب ہوں اور جو پی ٹی آئی کے دیگر بہت سارے میں کیا نام بتانے شروع ہو لیکن سب نے پھر اس کے اوپر آ کر یہ کہا کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جان ہیں اور عمران خان صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں یہ بڑے تگڑے ہیں وہ ان کو ٹائگرز کہتے تھے اور انہیں سلام پیش کرتے تھے اور آٹھ فروری کے بعد تو خاص طور پر خان صاحب نے یہ بات کی کہ انہوں نے کیسے مخالفین کو ناکوں چنے چبوا دیئے تو یہ ساری اب جو دھوم مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر یہ سی وجہ سے ہے کہ سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ایک سٹریندھ ہے ان کی اور یہ مخالفین کو بھی بہت کھٹکتی ہے اس کی وجہ یہ یہ ظاہر ہے کہ ان کا سارا جو بیانیاں ہے پی ٹی آئی کا وہ بنانے میں اور مخالفین کا بیانیاں ادھیڑنے میں یہ سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے اس کا ایک قلیدی کردار ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے اور مخالفین کی طرف سے بھی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو سوشل میڈیا کی جو ان کی سٹریندھ ہے اس کو توڑا جا سکے اور اس کے اوپر جو ہے ان کو ہٹ کیا جا سکے بار بار یہ ہم دیکھ رہے تھے مسلسل اب ہوا یہ ہے کہ اس میں اگر اپنے بھی لوگ شامل ہو جائیں اور شیر افضل مروت صاحب بھی یہ ایک اعترافی بیان دے دیں کہ ہاں جی واقعی ہماری طرف سے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے تو یہ تو اپنے ہی لوگوں کو کمزور کرنے کے مترادف بات ہے اس لیے اس کے اوپر اتنا ریاکشن بھی آیا اور دوسرا پھر ظاہر ہے کہ جو آفریدی صاحب کا انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر بھی لوگوں نے بات کی بیرل وہ پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے اپنی چوئس ہو سکتی ہے کہ آفریدی نے انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر کہ شاہدہ افریدی سے ان کی فون پر بات ہوئی اور شاہدہ افریدی نے انہیں بتایا کہ جو بیان ان کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے وہ انہوں نے نہیں دیا اور وہ عمران خان کی بہت عزت کرتے ہیں اور شہر افضل مروت کے مطابق وہ اس فون کال پر بھی بار بار عمران بھائی عمران بھائی کر کے بات کر رہے تھے تو یہ ممکن ہے کہ شاہدہ افریدی کو ریالائزیشن ہوئی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس پورے ایک طوفان کو جو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس وجہ سے بھی وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پر آ گئے ہو اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ جنمنلی انہوں نے کچھ ایسا ریالائز کیا اور بہرحال جو بھی وجہ ہے لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ شاہدہ افریدی نے مختلف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو ضرور اس بارے میں کچھ یوں نرم رویہ رکھنے کے لیے کچھ کہا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کیوں ان کے اوپر ایکسٹراب ہو گیا اور میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ان کی ساتھ منصوب کیا گیا تھا یہ جالی سٹیٹمنٹ تھا نو مائی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی لیکن اصل میں تنقید صرف اس بات پر نہیں ہو رہی کہ وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جو دیا تھا جو کہ جالی تھا بلکہ تنقید اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ اوور آل بھی بار بار جب شہباز شریف صاحب پہلے وزیراعظم بنے اب بنے اور سب کچھ جو ہوتا رہا اس کے اوپر جس طرح سے وہ مبارک باتیں دیتے ہیں اور جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ بظاہر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے اوپر لوگوں کو ایک تکلیف ضرور تھی بہرہل جی یہ ساری کہانی ہے اور اس کے بعد اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن شیرف صاحب نے کل ایک اور بڑی کانٹرویورشل بات کر دی اور وہ انہوں نے میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بھی بتایا تھا کہا کہ جی ہمارے چالیس ایم پی ایس جو ہے پنجاب میں وہ توڑ لیے گئے ہیں اور اس بات کے اوپر مجھے اندازہ تھا کہ اب یقینی طور پر اس پہ بھی ریاکشن آئے گا اور ایسا ہی ہوا جو پنجاب اسیمبلی میں پی ٹی آئے کے ڈیپٹی آپسیشن لیڈر ہیں مہینودین قریشی ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بالکل غلط خبر ہے ہمارے تمام ارکان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جھوڑے ہوئے ہیں اور اس کا اظہار یہ ہے کہ آج ہی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوئے اس میں تمام لوگ موجود تھے اور اس سے پہلے جب سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب میں تو ہمیں اپنے جو اس وقت موجود عوان میں نمبرز ہیں اس سے زیادہ ووٹ ملے تو یہ تو بات بالکل عجیب و قریب ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے کچھ لوگ جا کے الگ سے کوئی فورورڈ بلوک بنا رہے ہیں تو ان کی طرف سے تو اس معاملے پر بالکل تردید کی گئی ہے اسی طرح باقی بھی جو پی ٹی آئی کے یعنی کرتا دھرتا ہے حماد عظر صاحب نے بھی اس بات کے اوپر یہی بات کی ہے اور ان کی طرف سے بھی یہی جواب ہے کہ جناب تمام لوگ یونائٹڈ ہیں میں نے اپنا اگر آپ تجزیہ دیکھیں تو میرا بھی یہی میں نے کہا تھا کہ میرے پاس اس حوالے سے خبر نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ یہ کہ یہ فلحال جو پی ٹی آئی کے میمبرز ہوں گے جو اگر لوٹے بنے یا فوروڈ بلوک بنایا تو مجھے اس بات میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن شیرف زلمروت صاحب نے یہ خبر دی تھی اب شیرف زلمروت صاحب کیا کوئی یعنی ان کے جو اندر کے ذرائع ہیں وہ ان کو غلط خبر دے دیتے ہیں یا اگر یہ خبر درست بھی مان لی جائے کہ یہ خبر درست ہے اور کوئی ایسی بات چیز چل رہی ہے ان میمبرز کے ساتھ تو تب بھی اس کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ آپ میڈیا پر آ کر یہ انانس کر دیں یعنی انہوں نے جنہوں نے ابھی فوروڈ بلوک بنانا ہے انہوں نے آ کے انانس نہیں کیا اور آپ پہلے ہی آ کے انانس کر دیں اپنی کمزوری کا اظہار پہلے ہی کر دیں کہ آجی لوگ تیار بیٹھیں آپ کر لیں بعد تو یہ ایک عجیب و غریب سا معاملہ تھا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ پھر ایک کرٹیسزم بھی ان کے اوپر ہوتا رہا ہے پہلے بھی اب دیکھتے ہیں جی جب یہ انتخاب شروع ہوگا سینٹ کا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ واقعی ہی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے یا نہیں تھے اب آپ کو بتائیں کہ اس سارے کے بعد جو ایک اور اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ احتجاج کس نویت کا کیا جائے گا کہاں پر کب کیسے کیا جائے گا میں نے اس کے اوپر پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی تک تو تو اس کے بعد سے اب انہوں نے ایک بڑا جلسہ ایناؤنس ضرور کیا تھا تیس مارچ کے لئے لیکن ایز ایکسپیکٹڈ ظاہر ہے کہ انہیں پہلے بھی جلسے جلوس کی اجازت نہیں مل رہی تو اسلام آباد انتظامیہ نے اس مرتبہ بھی تیس مارچ کے جلسے کے لئے انہیں اجازت نہیں دی اور بتایا یہ گیا کہ رمضان ہے یومِ علی وغیرہ بھی ہوگا آگے تو پھر اس وجہ سے ہم سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ انہیں کوٹ سے ہی رجوع کرنا پڑے گا اور کوٹ میں اس سے پہلے بھی جب اس مطالق بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ بھائی جب آپ پریڈ کے اوپر اتنا بڑے بڑے سفرا اور اتنے وی آئی پی لوگ یہاں موجود تھے یہاں پہ آپ نے پروٹوکول دیا اور یہاں پہ سیکیورٹی دی تو آپ ایک جلسے کے لئے سیکیورٹی کی طرف سے شیرفظل مروض صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ اجازت نہیں بھی دیں گے تو پھر بھی ہم جلسہ کریں گے اب ہم ان کی اجازت کے مرہون منت نہیں رہیں گے تو اب یہ بات تو بڑی ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی بغیر اجازت کے جلسہ کرے گی اور اگر کرے گی بھی تو پھر مزید ان کے اوپر اف آئی آرے کٹیں گی مزید مقدمات ہوں گے اس کے لئے تو انہیں منٹلی تیار رہنا پڑے گا اگر آپ یہ تحریک چلانی ہے تو آپ یہ تیار رہیں کہ آپ کو یہ سب پھر بھگتنا پڑے گا کیونکہ جو اس وقت پورا ایک رجیم سیٹ ہے اور جو ایک حکومت نام کا ایک سیٹ اپ جو ہے انسٹال کیا گیا ہے اس سارے سیٹ اپ نے یہ تو تیار رکھا ہے کہ ان کا بچاؤ یا ان کا اقتدار اسی صورت میں اس کی بقا ہے کہ اگر یہ لوگ گڑنڈے کے زور پر کوئی احتجاجی تحریک چلنے ہی نہ دیں لوگوں کو باہر نکلنے ہی نہ دیں تو یہ ان کا عامنا سامنا اسی طرح ہی ہے ان کی بقا یہ ہے کہ وہ کوئی تحریک اٹھانے میں کامیاب ہوں اور ان کی بقا یہ ہے کہ یہ کوئی تحریک چلنے نہ دیں اب طاقت ظاہر اس وقت ان کے پاس ہے کیونکہ مشینری ان کے پاس ہے انتظامیاں ان کے پاس ہے دوسری طرف ان کے پاس طاقت ہے تو عوام کی طاقت ہے کیونکہ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور جو ان کے ورکرز ہیں وہ آج بھی اس بات کے اوپر بے چین ہیں اور وہ تیار ہیں کہ انہیں کال ملے اور وہ باہر نکل سکیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو کر اب تھنڈے ہو کر بیٹھ گئے ہیں سٹل جب تک عمران خان کھڑا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر وہ کہتے ہیں وہ ہمارا لیڈر فائٹ کر رہا تو ہم بھی ان کو اس کے ساتھ فائٹ کریں گے تو یہ اگر آپ کہیں نا کہ چنگاری ایک موجود ہے اور اس چنگاری کو بس ایک ذرا سی ہوا ملنی ہے اور پھر اس نے بھڑک اٹنا ہے تو یہ ایسی صورتحال ہے اس کا ایک اظہار میں کل دیکھ رہے تھی ایک کراچی میں ریلی نکالی گئی ہے اور یہ پی ایس ون پونٹی سیون کی ریلی تھی اور اس میں جو یہ عرفان جلانی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جن کے میں نے خود بھی آپ کو دکھائے تھے فارم فارٹی فائف کے ان کے مطابق تو وہ جیتے ہوئے تھے لیکن بہرحال ان کی طرف سے یہ ریلی نکالی گئی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا اس ریلی سے مطلب کہ صرف ایک گھنٹے کے نوٹس کے اوپر یہ ریلی نکالی گئی ہے صرف ایک گھنٹہ پہلے لوگوں کو بڑی مشکل سے ووٹس ایپ پر اور کسی بھی طرح کمیونکیٹ کیا گیا کہ ہم جی ایک گھنٹے بعد ایک ریلی نکال رہے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں اس ریلی کے اگر آپ ویجولز دیکھ لیں کراچی میں کہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں یہ ریلی نکالی گئی نوجوان لڑکے ہمیں نظر آ رہے تھے بسس کے اوپر بائکس کے اوپر پی ٹائی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے بڑا جوش و خروش تھا ان کا اور اچھی خاصی یہ بڑی ریلی تھی یعنی عام طور پر ایسی ریلیز کے لیے باقی جماعتوں کو شاید بقاعدہ کچھ وسائل بھی مہیا کرنے پڑتے ہو کچھ نہ کچھ ایک پوری کیمپین کرنی پڑتی ہوگی پورا ایک بنانا پڑتا ہوگا پروگرام لیکن یہاں پر صرف ایک گھنٹے کے نوٹس کے اوپر اچھی خاصی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے تو یہ چیز بیسکلی یہ چیز شو کر رہی ہے کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں اگر لیڈرشپ میدان میں اترے نکلے اشارہ کرے تو تحریک وہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے اپنے کچھ تو جیسے میں نے پہلے کا مسائل کو بھی گیج کرتی ہے کچھ وہ اپنی کمپرومائز بھی ہے کچھ بزدل بھی ہیں کچھ تھک بھی چکے ہیں اور کچھ ایسے بھی بہرحال موجود ہیں جو کہ اس بات کے لیے بالکل ڈیٹامنٹ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفاق کرنی ہے اور عمران خان کے حکم کے مطابق احتجاجی تحریک چلانی ہے تو وہ لوگ بھی اپنی جگہ موجود ہیں تو اب یہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا اگلے ایک مہینے میں کہ یا یہ کوئی ایک بڑی تحریک چلانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں کیونکہ آلٹی میٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آفٹر رمضان کوئی ایک لانگ مارچ ملین مارچ یا کوئی اس طرح ایک بڑا مارچ کرنے کا بھی پلان ہے تو یہ اب دیکھنا پڑے گا جی آنے والے دنوں میں کہ یہ کس قدر ایک موثر تحریک چلانے میں کامیاب ہوتا ہے دوسری طرف پرویز علی صاحب کی ایک اپ ڈیٹ دے دوں میں نے کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کو شدید چوٹے آئیں ہیں اور میں حیران ہوں کہ اس طرح سے آواز بھی نہیں ان کے اوپر اٹھائی گئی بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر بلکل ریز کیا گیا کہ انہیں کیوں نہیں میڈیکل فیسلیٹی دی جاری اب خیبر پختون خواہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پرویز علی صاحب کو جا کے چیک کرنا چاہتے ہیں اور وہ معاینہ کروائیں گے ان کا دیکھتے ہیں اب اس بات کی بھی انہیں پرمیشن ملتی ہے نہیں تو ہر بات میں مسئلہ یہ پرمیشن ملتی ہے یا نہیں تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے ایک جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ کو اس کے حوالے سے بھی آگاہ کر دوں جہاں نوازنے کا سلسلہ جاری ہے مہین پر ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب جو کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح سے پہنچے ہیں یہاں پر اسمبلی میں اور علی جاز بٹر صاحب کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے انہیں ہرا دیا تھا فارم فورٹی فائیو کے مطابق بارہ علیم خان صاحب کو جی نہ صرف یہ کہ اسمبلی میں پہنچا دیا گیا بلکہ ان کی ایک دیرینہ خواہش بھی پوری کر دی گئی ہے اور ان کو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی پارک ویو کے لیے مزید گیارہ ہزار کنال زمین کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے اور اب اس طرح یہ ان کی سب سے بڑی سوسائٹی بن چکی ہے اکتیس ہزار کنال ارازی ان کی ٹوٹل اس سوسائٹی کو الوٹ کر دی گئی ہے اور روڈا کی طرف سے یہ نیا این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے تو علیم خان صاحب یہ بہت عرصے سے چاہ رہے تھے اس کے متعلق امنان خان صاحب کے بھی بلکہ ایک دو سٹیٹمنٹس موجود ہیں آن گراؤن آن ریکارڈ کے علیم خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے زمین کے حوالے سے ان سے کوئی فیور چاہتے تھے لیکن اس وقت نہیں دی گئی اور اب علیم خان صاحب کو جاتے کے ساتھ ہی تو اس طرح انہوں نے اکتیس ہزار کنال ارازی پر مشتمل اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو مزید وسیع اور ہیز کر لیا ہے تو یہ صورتحال ہے جناب نوازنے کا سلسلہ پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوارڈ بھی نوازے گئے ہیں وہ بھی سب نے دیکھا تو میں نے کل بھی اس پر ٹویٹ کیا تھا کہ جیسے ہی الیکشن ہے ویسے ہی اوارڈ ہے بلکہ اس میں کچھ تو بلکل صحیح بات ہے کابل لوگوں کو بھی ملیں لیکن جب آپ اس طرح غیرمستق افراد کو بھی اوارڈز دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی ویلیو بھی جو ہمیں وہ کم ہوتی نظر آتی ہے بہرحال جی ملتے ہیں آپ سا اگلے ویلوگ میں پہلے